اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میں امید کہتے ہیں آپ لوگ خیریت سے خوش ہوں گے آج میسیج آف ایڈنیس کی ویڈیو میں میں جو میسیج دینا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ یہ جو صدیوں سے سسرال کے معاملے میں اورزاز بہو کے جو کانفلیکٹس ہوتے ہیں اس کے بارے میں جو چیزیں چلتی آرہی ہیں اس کو بریک کرنا ہے اور اس کو کون بریک کرے گا اس کو مجھ جیسی ماں یعنی جن کے بیٹے ہیں جو بھی گروہ ہو رہے ہیں یعنی بڑے ہو رہے ہیں ہم یا جو بھی میری بہنیں ہیں جن کے بچے ہیں بیٹے ہیں تو وہ اپنے بچوں کی ایک تو تربیت ایسے کریں کہ جو ہے ان کو ہر رشتے کا ایک عدب اور ایک بیلنس آنا چاہیے اور میں ماں سے بھی گزارش کروں گی جو ماں سوچتی ہیں کہ ہم اپنا بیٹا شیئر نہیں کر سکتے تو پہلی بات اگر آپ نے ایسی ماں بننا ہے تو خدارہ آپ اپنے بچوں کی شادیاں نہیں کریے گا کیونکہ اگر آپ نے اپنے بچوں کی شادیاں کی تو آپ ان کی زندگی میں ناسور بن کے ان کی زندگی کو تباہ برباد کر دیں گی مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی جو ماں ہوتی ہے اس میں شیئرنگ کہاں سے آگئی یعنی کہ یہ چیز کہاں سے آگئے تھے کہ شیئرنگ کا ہوتا ہے کہ جیسے بیویاں ہوتی ہیں ایک سے زیادہ شاید جب شوہر کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو شیئرنگ تو وہاں آتی ہے نا کہ وہ اپنا شوہر شیئر نہیں کر سکتی وہ ایک الگ لیول یا ایک چیز ہے جو کہ ایک سمجھ آتی ہے لیکن ماں میں شیئرنگ والا کیسے آ جاتا اور صرف ماں کیوں باپ کی اولاد نہیں ہوتی باپ یہ کیوں نہیں سوچتا کہ میں اپنا بچہ شیئر نہیں کر سکتا یہ چیزیں کیوں چلتی آ رہی ہیں ایک عورت ہی عورت کی دشمن ہے خدا رہا اس چیز کو آپ توڑیں اسے بریک کریں اسے بریک میں نے آپ نے اور مجھ جیسی جتنی بھی بہنیں جو کہ بیٹوں کی ماں ہیں انہوں نے کرنا ہے کیونکہ دیکھیں اس طریقے سے آپ اپنے بچوں کی زندگی کو تباہ ورباد کر دیں گی ایک تو یہ میسج ہے ماں کے لیے جو ابھی ہیں جن کے بیٹے ہیں اگر آپ اپنے بچے سے محبت کرتی ہیں نا تو یقین مانے آپ اپنے بیٹوں کو اپنی فیملی کے ساتھ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ خوش دیکھ کے خوش ہوں گی نہ کہ ان کے خوش دیکھ کے آپ کو حسد حسد کیوں ہوتی ہے کہ اگر وہ ماں جو کہ اپنے بیٹوں کو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوش دیکھ کے جلن ہوتی ہے اور وہ بیٹوں کے کان بڑھتی ہیں تو خدا رہا آپ ایسی ماں نہ بنے یہ سب کچھ اگر آپ نے سہا اور آپ کو اچھا نہیں لگتا لیکن آپ یہی چیز پھر ریپیٹ کرتی ہیں تو آپ نے اپنے بچوں کو ایسے پروان چڑھانا ہے کہ وہ سارے رشتوں کا دب جانتے ہیں سب سے پہلے ان کے اندر خوف خدا ڈالیں جس شخص کے اندر بھی خوف خدا ہوگا وہ ہر عمل کرنے سے پہلے ڈرے گا اس کو اپنے حقوق اپنے فرائض اپنی ذمہ داریوں کا پتا ہوگا اس کے علاوہ میں ان بہنوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں یہ کچھ بہنیں گھر کی بڑی بہنیں ہوتی ہیں اور وہ ساری زندگی بڑی رہتی ہیں اور چودراہت دکھاتی ہیں چودری بنتی ہیں تو خدارہ چودری اور چودراہت آپ نے اپنے گھر میں دکھانی ہے وہ بہنیں بھی پہلی بات جو ہیں ماں کو اپنی بیٹیوں کو ایسے ٹرین کرنا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کی زندگی میں انٹرفیر نہ کریں وہ پرائے گھر کی ہیں ان کا اپنا گھر ہے وہ اپنا گھر دیکھیں اپنے گھر میں جو انٹرفیرنس جو کچھ کرنا ہے جو ڈیلنگ کرنی آپ کریں آپ کون ہوتی ہیں کہ آپ اپنے بھائی کا گھر خراب کریں اور اپنی بھابیوں کے لیے ڈیسیجن لیں آپ اپنے بھائی کے تو کان بھڑ سکتی ہیں یا بھائی آپ کی بات سن سکتا ہے لیکن آپ اپنی بھابی کے لیے آپ اپنی بھابی کے لیے یا ان کے بچوں کے لیے ڈیسیجن لینے والی کوئی نہیں ہوتی تو یہ بھی آپ سوچا کریں کیونکہ دیکھیں آپ اپنی رسپیکٹ خود بناتے ہیں تو میں نے یہ سوچا ہے کہ انشاءاللہ جب میرے بچوں کی شادی ہوگی بیٹوں کی تو ان کو اللہ مجھے اس قابل کرے میرے شادی کو اس قابل کرے کہ ہم ان کی اچھی تربیت و پرورش کرسکیں اس کے بعد کوشش ہے کہ دینی حیات سے انشاءاللہ انہیں قابل بنا کے جتنا جلد ہو سکے ان کا نکاح کر دیں اور جب ہم ان کا نکاح کریں گے تو انشاءاللہ وہ اس قابل ہوں کہ وہ اپنا پہلی بات ہے گھر سارا کچھ خود بنا سکیں اتنی مہنگا یہ نہیں بھی بن سکتا تو ہم جتنا ہو سکے انہیں سپورٹ تو کریں لیکن وہ ماں باپ پر ڈپینڈنٹ نہ ہو ان میں خود ایک ایسا جذبہ ہو یا وہ اٹلیسٹ اس قابل ہو کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری طرح نبھا سکیں جہاں انہیں ہماری ہیلپ کی ضرورت ہوگی ہم وہاں رہیں گے لیکن ہم نے یہ سوچا ہے کہ انشاءاللہ ہم جو ہے اپنے بچوں کو ان کی زندگی میں ناسور بن کے ان کی زندگی خراب نہ کریں اور انشاءاللہ ان کو ان کا ایک سیپریٹ سسٹم ہو وہ الگ رہیں اپنے اپنے گھر بنائیں خود کیا اللہ ہمیں اس قابل کرے کہ ہم ان کو ان کے گھر بنا کے دے دیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی گزارنی ہے سارے مسئلے کی جوڑ جو ہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے جوائنٹ فیملی دیکھیں میں تو اپنی بات کروں یہ میرے بچے ہیں ان کی اپنی لائف شروع ہوگی اب اگر میں ان کو جینے نہ دوں اور اس کے بعد جو ہے وہ بچے اپنی فیملی میں خوش ہیں اگر بیوی بچے سے حس مسکرا کے بات کریں اور میں جلنے لگ جاؤں کڑنے لگ جاؤں اپنے بیٹے کے کان پھروں تو ماں سے بڑا دشمن یعنی مجھ سے بڑا دشمن کوئی نہیں ہوگا میں تو صرف اپنی ہی بات کر رہی ہوں تو اگر میں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہوں تو میں انہیں خوش دیکھ کے خوش ہوں گی اور پھر میں یہ سوچوں گی کہ نہیں ان کا اپنا سسٹم ہو جب وہ خوش ہوں گے ناصر دنیا کا کائنات کا ہے اور ماں باپ بہن بھا یہ سارے رشتے بعد میں آئے ہیں تو میں چاہوں گی کہ میرے بچے جو ہے وہ خوش ہوں گے دیکھیں انہوں نے زندگی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آگے گزارنی ہے نہ کہ ہمارے ساتھ اور پھر جو ہے ہم کیوں ان پر بوجھ بنے ہم کیوں ان کی زندگی اگر ہم ان کے لئے کچھ اچھا نہیں کر سکرے تو ان کے لئے پریشانی کا باعث کیوں بنے ہم ان کے زندگی کیوں خراب کریں ہم نے تو جیسے دیسے جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی جی لیتے ہیں وہ ہمارے اوپر چوائس ہے کہ ہم لڑ جھگڑ کے گزاریں یا محبت سے گزاریں یا ایک دوسرے کا ساتھ دے کے گزاریں اگر ہم لوگ آپس میں مل جل کے نہ رہے ہیں یعنی کہ میں میرے شہر اور ہم لڑتے جھگڑتے رہیں اور تباہ و بربادی کرتے رہیں اور پھر ہم چاہیں وہ چیز ریپیٹ ہو ہمارے بچوں کے ساتھ تو اس میں ہمارے بچوں کا کیا قصور ہے پہلے ہم نے اپنی زندگی خراب کی پھر ہم اپنے بچوں کی کریں تو یہ سب نہیں ہونا چاہیے میں اپنے اوپر یہ مثال دے کے اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جو بہنیں میری ایج کی ہیں یا جن کے بچے ابھی تین ایج میں نہیں آیا یا آ رہے ہیں یا نکے جو ہیں تو ہم نے اسٹیپ لینا ہے اس چیز کو توڑیں دیکھیں ایک دور تھا جب سارے لوگ ساتھ رہ دیتے اس دور میں اتنا انٹرنیٹ کا ایکسپوجر نہیں تھا لڑکیوں کے اتنے حقوق انہیں معلوم نہیں تھے وہ اپنے بارے میں اتنا سٹینڈ نہیں لے پاتی تھی انہیں دبایا جاتا تھا انہیں دفنا دیا جاتا تھا انہیں آج کی لڑکیوں کو اویرنس بھی ہے آج کی لڑکیوں کو نالج بھی ہے وہ اپنے خلاف ایکشن بھی لے سکتی ہیں جب آج یہ دور ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں اگر لڑکیوں کو بہنوں بیٹیوں کو اپنی حدود میں رہتے ہوئے جو ہے یہ فاننشل انڈپیننس وہ حاصل کر رہی ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے لیکن اگر ابھی یہ حال ہے تو سوچیں وہ جو بچیاں ہیں یہ جوائنٹ فیملی یہ ساس سسر یہ ظلم سہنہ یہ دیکھیں ہم کہانی سناتے ہیں ہمارے دور میں تو یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا بھائی آپ کے دور میں ہوتا تھا آپ کے دور میں ہوتا تھا تو آپ اس سے سیکھیں آپ وہ چیز ریپیٹ نہ کریں اور دوسری بات اگر آپ کے دور میں ہوتا تھا تو آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ ایکشن نہ لیں اپنے خلاف یہ آواز نہ اٹھائیں اور اگر آپ ایکشن نہیں لے سکیں یا آواز نہیں اٹھا سکیں تو کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی کچھ نہ کچھ تو گڑڑ ہوگی اگر آپ کو بھی پوسیبلیٹی مل تھی کہ آپ کچھ اپنی ذکر کی تو بہتر کرے تو آپ بھی کنیو کے ایکشن لیتی ہیں اب آپ کو اس وقت اتنا ایکسپوڈر یا چیزیں نہیں تھی اگر آج کی بچی اپنے لئے آواز اٹھاتی ہے یا اپنے ور ظلم نہیں ہونے دیتی کسی بھی قسم کا جو ظلم ہوتا ہے یا وائلنس ہوتا ہے وہ صرف فزیکل نہیں ہوتا وہ منٹل ٹارچر بھی ہو سکتا ہے منٹل ابیوز بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ایموشنل ابیوز بھی ہو سکتا ہے اور یہ سب سے زیادہ خطرناک سٹیج ہے یہ سب سے زیادہ خطرناک لیول ہوتا ہے تو اپنی جو ہے میں خاص طور سے ماں کو کہتی ہوں مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی یہ شیئرنگ کان سے ہوتی ہے آپ کوئی بھی اپنا بیٹا شیئر نہیں کر رہی ہوتی آپ اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہیں تو ان کو خوش دیکھ کے خوش ہوں اور خاص طور سے ان بیٹوں کو بھی سمجھ آنا چاہیے کہ جو ماں بار بار بیویوں کے خلاف جو ہے یعنی کہ بیٹوں کے کان بڑھتی ہیں کہ آج اس نے یہ کیا آج اس نے وہ کیا آج اس نے ایسے کہ دیا تو بھائی آپ کیوں سنتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آرہا آپ اسی وقت شٹ اپ کال دیں شٹ اپ کال عزت سے دیں اس سنس میں کہ آپ بولیں کہ دیکھیں آپ میری ماں ہیں آپ کا ردبہ بہت بڑا ہے لیکن وہ میرے بچوں کی ماں ہے اور اس کے علاوہ وہ جو ہے آپ یہ کہیں کہ زندگی میں نے اس کے ساتھ گزاری ہے دوسری بات کہ جو لیول آپ کا ہے آپ ماں ہے تو وہ آپ کے بچوں کی ماں ہے اگر آپ کی ماں نے آپ کو پیدا کیا تو وہ آپ کے لئے دنیا میں آئی ہے تو ردبہ تو آپ کی بیوی کبھی کوئی چھوٹا نہیں ہوتا ٹھیک ہے دوسری چیز کہ آپ نے جو ہے اپنی بیوی میہ بیوی ایک دوسرے کا پردہ ہے ایک دوسرے کا لباس ہے جب ایک دوسرے کا لباس ہے تو آپ نے اس کی جو حفاظت ہے نا وہ ان چیزوں میں بھی کرنی ہے کہ کوئی اسے کہ انگلی اٹھا کے کچھ کہنا سکے کوئی دیکھنا سکے بری نظر سے تو اس چیز میں آپ نے سٹینڈ لینا ہے تو بیٹوں کو بھی تھوڑی عقل ہونی چاہیے کہ اگر ماں ایسا کر رہی ہیں تو انہیں سمجھا دیں کہ میں اب یہ بات نہیں سنوں گا برداشت کروں گا اور اسی طرح سے کیونکہ جیسے بیٹے ہیں ماں جو کان بھڑنے والی ہیں وہ سارا کان پہلے سے ہی بھڑ دیتی ہیں سارا کام کر لیتی ہیں آپ کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں تو وہ بی بی سی نیوز ہوتی ہیں لیکن پھر ہوتا کیا ہے کہ جب بیوی کو اتنا ٹرچر کرتے ہو جب بیوی یہ سوچتی ہے کہ میں اپنے شوہر کو بتاؤں اور اپنے شوہر کے علاوہ اس کو بتائے گی جب وہ اپنے شوہر کو بتاتی ہے تو شوہر کے ایک تو پہلے سے کام بھڑ چکے ہوتے ہیں اور دوسری بات چونکہ وہ اس کی ماں ہوتی ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میری ہی ماں صحیح تھی میری ماں پر ظلم اور وہ اپنی بیوی کی نہیں سنتا تو میں ان بیٹوں سے بھی ریکویسٹ کروں گی ان بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ جو ماں ہیں کان بھر رہی ہیں تو دیکھیں وہ آپ کی خیر ہوا نہیں ہے برا لگے اچھا لگے بلکل صحیح کہ وہ آپ کا گھر خراب کر رہی ہیں ایک تو آپ نے اس میں ایکشن بھی لینا لیکن اگر بیوی کہہ رہی ہے تو آپ یہ تو سنیں یعنی کہ آپ اپنی ماں کا وہ چاہے غلط کہے ایک کی دس لگا گی کہے جھوٹ بات کہہ دے آپ اس پر یقین کر لیں گے کیونکہ وہ آپ کی ماں ہیں لیکن وہ جو آپ کی بیوی ہے تو غلطی تو آپ کی بھی ہے نا آپ بھی تو اپنا گھر خراب کریں تو خدارہ آپ یاد رکھیں ایک بات میاں بیوی کے رشتے میں لڑکے کے ماں باپ بہن بھائیوں یا لڑکی کے ماں باپ بہن بھائی بھی اگر وہ انٹرفیر کرتے ہیں اور وہ انٹرفیر اس سینس میں کرتے ہیں کہ انہیں موقع ملے اور وہ جو ہے آپ کی بیوی یا شہر کی برائیاں بتائیں تو یقین مانے یہاں سے پہچان لیں کہ وہ خیر خواہ نہیں اور آپ کا گھر خراب کریں تو آپ ان سے اپنے رشتے کے لیے دوری اختیار کریں ویسے تو آپ کا رشتہ ختم نہیں ہوگا لیکن ایک سپیس کریئٹ کریں دروازہ آپ کا ہستہ بستہ گھر خراب ہو جائے گا یہ لوگ کیا کریں گے اگر آپ کا رشتہ خراب بھی ہو جائے تو اپنے اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھ جائیں گے خوش ہو جائیں گے آپ کی زندگی آپ کے بچوں کی زندگی برباد ہو گئی تو خوف خدا رکھیں اور میری اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے آگے پھلیں جزاک اللہ اللہ حافظ